سلام علیکم سٹیوڈنٹس یہ مارڈل پیپر ہے میتیمیٹکس فار کلاس ٹین تھ بورڈ اگزیم ٹوانٹی ٹو تو یہ سیکشن اے ہے جو کہ ام سی کیوز جس کو کہا جاتا ہے ٹائم آلاؤ ٹوانٹی منٹس مارکس فیفٹین تو آپ کے پاس صرف ٹوانٹی منٹس ہوتے ہیں اور فیفٹین ام سی کیوز حل کرنے ہوتے ہیں تو ایک قویسٹن لکھا ہوا ہوتا ہے اور سامنے چار شیڈ ہے تو درست آنسر والی شیڈ کو برنا ہے تو دیکھیں نہ میں نے آپ کیلئے یہ کیا ہے تو اس طرح کے قویسٹن آئیں گے ممکن ہے کہ ان میں سے بھی کوئی قویسٹن آ جائے یہ تو سب آپ کو آنی چاہیے اور اگر یہ نہ بھی آ جائے تو اس طرح کے قویسٹن آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا تو قویسٹن نمبر ون ہے تو اس میں جو اس کا جو صحیح درست جواب ہے وہ نمبر تری ہے قویسٹن نمبر ٹو میں صحیح آپشن نمبر فور ہے قویسٹن نمبر ٹری میں صحیح آپشن نمبر ٹو ہے قویسٹن نمبر فور میں صحیح آپشن ٹو ہے قویسٹن نمبر فائف میں درست آپشن فرسٹ ہے قویسٹن نمبر سکس میں صحیح آپشن فور نمبر ہے قویسٹن نمبر سیون میں صحیح آپشن نمبر ٹو ہے قویسٹن نمبر ایٹ میں صحیح آپشن نمبر ٹو ہے قویسٹن نمبر نائن میں صحیح آپشن فرسٹ ہے قویسٹن ٹین میں بھی فرسٹ ہے question 11 میں second ہے question 12 میں second ہے question 13 میں بھی second ہے اور question 14 میں بھی second ہے جبکہ question number 15 میں صحیح option جو ہے وہ third option ہے mathematics model paper for class 10th board exam 2022 یہ section B and C ہے تو section B and C جو ہے اس کیلئے 2 گھنٹی hours 40 minutes ہوتے ہیں section B کے marks جو ہے وہ 34 ہے دیکھیں question number 2 لکھا ہے attempt any 9 parts each part carries 4 marks اب دیکھیں اس میں total 12 questions ہے اور questions کو انہوں نے part کا نام دیا ہے تو 12 parts ہے اور ان 12 parts میں سے آپ نے 9 کرنے ہے تو ان میں سے جو آپ کو درست آتے ہیں ان کو پہلا سرسری دے کے اور پھر ان کو ٹک مار کر کے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ پھر جب آپ کوئی سوال کا جواب دیتی ہے پھر بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دوسرا مجھے زیادہ بہتر آتا تھا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سارے 12 questions پر ایک سرسری نظر ڈالیں اور جن کی جوابات بہتر دے سکتی ہے تو ان پر ٹک مار کریں اور پھر فوراً ان کی جوابات دینا شروع کریں تو question number 1 جو ہے solve the equation question number 2 ہے proof that یہ لکھا ہے آگے یہ سارا question number 3 ہے solve by quadratic formula and question number 4 ہے پر question number 5 ہے پر question number 6 ہے resolve into partial fractions question number 7 ہے write domain and range of the given relations okay a question number 7 ہے question number 8 بی آب دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ question number 8 ہے اور question number 9 find the arithmetic mean of the ٹھیک ہے ایک question number 9 ہے اور question number 10 proof that ٹھیک ہے question number 11 a ladder makes an angle of 60 degree with the ground in reaches a height of 10 meter along the wall find the length of the ladder and question number 12 فے x and y vary inverse inversely and y تو ایک question number 12 ہے اب section c میں اس کی چوبیس مارس ہے اور اس میں لکھا ہے نوٹ میں attempt any 3 questions all questions carry equal marks اس کی جو 4 questions ہے لیکن ان میں سے آپ نے 3 questions کرنے تو آپ سب سے پہلے یہ فیصلہ کری کہ آپ نے کون سی 3 questions کرنے ہیں ان کو ٹک مار کریں اور فورل ان کی جوابات دینا شروع کریں بہت احتیاط کے ساتھ اوکے اور یہ جو ہے نا پھر جو ہے ہی لکھا ہے ڈرو پرپنٹیکلر بائی سیکٹرز آف ایٹس سائیڈز ان سرکم سکرائب آ سرکل ان قویسٹن نمبر سکس ہے انسکرائب آ مطلب کے ریگولر تو اس طرح کے جو ہے نا ایک قویسٹن نمبر سکس ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اردو میں لکھا ہے تو یہ اردو میڈیم والے کے ہیں ویسے اوپر جتنی بھی قویسٹنز ہیں وہی قویسٹنز پھر اردو میں لکھے گئے ہیں تو انگلیش میڈیم والوں کے لیے اوپر ہے اردو میڈیم والے کو یہ لیے نیچے ہے تو یہ آپ کا پیپر ہوا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے کمنٹ ضرور لکھئے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ